بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ ایک حدیث کے ساتھ حاضر ہے چالیس حدیث یاد کرنے کی بہت زیادہ خضیلت آئی ہے حدیث کے مطابق جو شخص میری امت کے فائدے کے واسطے دین کے کام کی چالیس حدیثیں سنائے گا اور یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عالم و شہیدوں کی جماعت میں اٹھائے گا اور فرمائے گا جس راستے سے جنت میں چاہے داخل ہو حدیث نمبر تیرہ نجیومیوں کے پاس غیب کی باتیں پوچھنے کیلئے نہ جایا کرو تا کا مطلب ہے نہیں تا کا مطلب ہے جایا کرو کوہانا نجیومیوں کے پاس ہم جونکہ مسلمان ہے تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اس لئے اپنا ایمان خراب نہ کرے اور نجومیوں کے پاس جانے سے پریس کرے روزانہ ایک حدیث یاد کرے اور اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اللہ حافظ